موسیقی آنجنتہ کی رائے میں آج ہم ایک ایسے بجرگ سے بات کریں گے جن سے پوچھیں گے کہ آخر کار دو ہزار بائیس میں ہونے والے بیران زبا چناؤ کے بعد اتر پردیس کا مکشیہ کون ہوگا ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کو ابھی تک اس سرکار میں کتنی سبیدھائیں ملی ہیں اور سرکار کیا کیا شدہ دے رہی ہے ابھی تک اور سرکاروں نے ان کے ساتھ یا ان کی گاؤں کی جنتہ کے ساتھ کیا کیا ہے وہ ہم ان سے جانیں گے آئیے ملتے ہیں ہم ایک بزرگ سے آگامی دو ہزار بائیس میں ہونے والے چناؤں میں کون بنے گا اتر پردیس کا مکشیہ ہمارے ساتھ ایک سجن جڑ چکے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائیس ہم نمشکار آپ کا نام کیا ہے یہ بتائیں آپ نمشکار میرا نام رام پردیس کا مکشیہ کون ہوگا ستر پردیس کا مکشیہ تو پناہ ستروں میں یوگی جی نے بہت اچھا کام کیا ابھی دیکھا آپ نے نو میڈیکل کالیجوں کا ایک ایک ساتھ اوڈھ گھاٹن کل ملاکھ 63 میڈیکل کالیج اس پردیس میں قائم کرنا سواست کے لیے بہت اچھا ہوا اور بجلی کی بیوستہ جب یہاں 6-6 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ بجلی آتی کہ 20 گھنٹہ لگاتار بجلی چل رہی ہے کسانوں کے لیے سنچائی کی بیوستہ نہروں کی سفائی ہو گئی تو اتنی بڑی ہاں بیوستہ ہو گئی سنچائی کی جس کا کوئی جواب نہیں اور کانون بیوستہ جو ہے بہت اچھی پردیس میں چل رہی ہے اپنا دنوں پر سکون تیان چوتھ لگ گیا ہے بڑے بڑے ماپیاں جو ہے جیل جا رہے ہیں تو پردیس چھوڑ کے دھاگ رہے ہیں تو یوگی کا کام بہت اچھا ہے اور میرے کہلتے ہیں وہ اجار بائیس میں جا رہے ہیں پونہ کہا یہ جا رہا ہے جنتہ بھی کہہ رہی ہے کچھ پرانی سرکار کے نمائندے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپریس سووے کے لیے ادھگارٹن کیا تھا بھون پوجن کیا تھا پر آج سارا کریچ بی جے پی لے کے جا رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جو بنوائے گا وہ ہی تو سرے لے گا ادھگارٹن اور سپنے دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے کسی نے سپنا دیکھ لیا کہ یہاں ایکسپریس میں ہونا چاہیے تو کیا اس کا ہو گیا جس نے بنوائیا جس نے محنت کی جس نے پریاس کیا اور جس کے ساتن میں بن کے تیار ہوا سرے تو اسی کو ملے گا اور ان کا کیا سرے ہوا انہوں کے سپنا دیکھ کے کہہ دیا کہ یہاں ہم بنوانے والے تھے اس سے کیا ہوتا ہے آج جیسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جولا یوزنا کے انتر گریبوں کو سیلنڈر باتے گئے سیلنڈر کو باتنے کے بعد آج وہ گرامیڑ جنتا سیلنڈر کو بھروانے کی ستھی بنائیں گے اس پر کیا کہیں گے آپ وہ تو پھری ملے گی نہیں گیس گیس کے لیے تو پیسے دینے ہی پڑھیں گے نا تو ایسے نہیں تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی زیادہ ہے گرامیڑوں کے پیسہ نہیں ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں مہنگائی تو بڑھی ہے اور بیدے آپ کو سبسیڈی پھر سے چالوں ہو گئی ہے نا اب سبسیڈی گیس میں پھر سے پناہ چالوں کر دی ہے گورن جنتا اور تین کو بیس یا کچھ سبسیڈی اب مل رہی پھر پناہ چلیے بہت بہت دھنواد آپ کو آپ نے بھاجپا کی اپلنگجیوں کو اکلو گنارنے کے ساتھ میں اس سمجھ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ ہاں مہنگائی تو کچھ بڑی ہے مہنگائی یہ تو ستے بات ہے مہنگائی بڑی ہے تیل کی ریٹ بڑے ہیں مگر وہ سب مجھولی ہے بکاس کارجوں میں پیسہ بھی تو لگتا ہے سرکار کا تو مہنگائی تو تھوڑا سا بڑی ہے مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ کتنا عدیت پرباو پڑے تھوڑا بہت پرباو پڑا سکتا ہے چناؤں میں باقی چناؤں میں خاص اس کا پرباو ہم تو نہیں دیکھتا پچھلی سرکاروں کی تلنا میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی سرکاروں میں کام تو کیا مگر کام ورد بیسیس جات بیسیس اور کانون بیوستھا کی بہت بڑھ بڑھ اور مافیا رات چلتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس کی تلنا میں بی جی پی کی اور سپا کی تلنا اگر کی جائے تو بہت بڑا فرق آ گیا ہے اب مافیا گیری نہیں چلتی پردیس میں اب ساسن چلتا ہے اس لیے کہ ماں سے پھر ایک شوال کریں گے کہ اتر مدیچ میں جیسے کہا جا رہا تھا کہ گھڑھا مقتصالکیں ہیں اور آج یک گھڑھا یکتصالکیں دکھائی پڑ رہی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں یہ گھڑھا تو برسات میں ہو جاتے ہیں باقی سنکوں کا جال بچ گیا وہ اچھی کوالٹی کی سنکیں بن رہی ہیں اور جو بگڑی ہیں وہ صداری جا رہی ہیں تو سنکوں کوئی بڑی سمکتیاں نہیں ہیں سنکیں تو چل رہی ہیں کہیں گھڑھا برسات میں تو یہ عام بات ہے ہو جاتے ہیں پھر بنا بھی جائیں گی اور بن رہی ہیں عام جنتا کی رائے اور عام جنتا کی رائے کے ساتھ ہمیں ایک ایسے دکاندار سے ملواتے ہیں جن کا نام اربین سکسینہ ہے اور یہ چھتر پنچاس شد سے بھی ہیں سکسینہ جی ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں ہونے والے بیدھان سوا چناؤں کے بعد اتر بردیس کا مکشیہ کون ہوگا یہ بتائیں آپ دیکھیں یہ تائیں کر پانا تو بہت کٹھین ہوتا ہے یہ کوئی چھوٹا سا سوال نہیں جس پر اتنی جلدی عام جنتا کی موہر لگا دی جائے باقی ابھی پھر حال میں جو بھی ورطمان کی اسطحیق کو دیکھتے ہوئے اس ترکار کے خلاف جنتا جا رہی ہے کیونکہ جنتا کی جو آمومن مانگے رہتی ہیں وہ جمینی سطر پر رہتی ہیں جیسے مہنگائی ہر طریقے کے مہنگائی پیٹرول ڈیجل ساری مہنگائی اپنے آسمان چھو رہی ہیں یا تک کہ جو آدمی کی دینک جیون کے لیے ابھی جو موبائل جس کے دورہ وہ لوگ اپنا ریچارج کرا رہے تھے اس مہنگائی کو بتائیے 20 سے 25% تک بڑھا دیا گیا ہے سبجیوں کی مہنگائی اتنی بے اسطر بے حساب چلی جا رہی ہے سرکار اس طریقے سے کیسے لوگوں کو پورا دے پائے گی جنتا اتنا مجبور ہو چونکہ یہ کورونا جیسے مہا ماری سے نیپٹنے کے بعد بھی آدھی بھی کے پاس دینک جیون پارجن کے لیے کچھ بھی دھن نہیں بچا ہے اس طرح پر یہ مہنگائی آپ نے آسمان چھو رہی بتائیے آپ کے پترکار مادیم یہ آپ کے جو اس کے مادیم سرکار جی کہنا چاہوں گا جنتا کہ یہ مانگ کو جنا سمجھیں سکسینا جی ہم آپ سے ایکلا سوال یہ کریں گے کہ آخر کار مہنگائی بڑھی کیوں مہنگائی بڑھنے کا کارن کیا رہا مہنگائی بڑھنے کا کارن تھا بڑے ادھیوک پتیوں کا سٹاک کرنا اور بڑے بڑے پونجی پتیوں نے اپنے اس دھن کو سٹاک کرنے کے بعد سرکار جب دو مہینے کے بیچ میں اپنے کورونا کال میں سارا کا سارا پروڈکسن بنتا اس سمجھے لوگوں نے بے تعداد اپنی ریٹ سے لوگوں کو سمان دیا اب وہ ریٹ نیچے آنے کی استطیق پر نہیں ہے کیونکہ سرکار اپنی ہر طرف سے اپنی بیوستہ کو دیکھ رہے کہ ہمارے پاس پروڈکسن نہیں ہے اور یہ بیچولیاں ہونے کے ناتے ہم لوگوں سے جنتہ سے بہت بری کسانوں سے بہت بڑی طریقے سے اس تدی سے پیسہ ہوگا ہے جا رہا ہے ایک ہی جور ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر آراب یہ بتائیں کہ سچھا بیوستہ پر کیا انہوں نے کیا ہے سرکار نے سچھا بیوستہ کو جو نئی سچھا نہیں تھی جو لاغو کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو کہیں نہ کہیں اس پر یہ سمجھ میں آ رہا کہ انہوں نے سرکاری پر جاتا دیان دیا سینا جی جو نوڑ بندی ہوئی نوڑ بندی کے بعد یہ تھا کہ کالا دھن باہر سے آئے گا سب کالا دھن وپس آ جائے گا پر کیا رہا کہ کالا دھن باہر سے تو نہیں ہے گریستی پر لوگوں کا کالا دھن باہر آ گیا کیا وہ ہی کالا دھن تھا یہ تو سرکار کی پوری جملے بازی تھی لوگوں کو دھوکہ ایسا دیا اس میں کیا رہا گی جو نوڑ بندی میں جو لوگ بتا رہے تھے کہ بہت سا کالا دھن باہر آئے گا آتنک وادی گدھویدیاں بند ہو جائیں گی برشتہ چاری منتری پکڑے جائیں گے بڑے منتریوں کے پاس جو رکم رکھی ہوئے وہ سب باہر آ جائے گی روڈ پر پڑا پیسہ ملے گا اس طریقے سے لوگوں نے جو دکھا رکھا تھا کیا وہ سچ رہا کیا وہ تو کچھ نہیں ہے مجھے دکھائی پڑا جیسا میں نے بہت جگہ پر دیکھا بھی ایسا کچھ نہیں رہا سارے منتریوں کے پاس اسی طریقے کا دھنے لوگوں نے سب سے پہلے لیا اپنے آپ سے دھن کو اپنا سپیت کر لیا سب سے زیادہ لی کسی کو دکھت رہی تو وہ رہی آم جنتا کو جو بیچاری دھوپ میں کھڑے ہو کر اور کسی طریقے لائن لگا کر اس نے چار چار پانچ پہ جار روپے اپنا کنورٹ کیا اس کے لیے صرف آم جنتا نے دھککہ کھایا کسی بڑے عادیوں نے نہیں کھایا سکسینہ جی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کہاں تک سفل رہا ہے یہ بتائیں آپ مجھے دیکھیں اس بندو پر مجھے تھوڑا سا کم گیاد ہے مگر جہاں تک کی میں اتنا کہوں گا کہ اس میں سرکار بھی پونتیا دوسری نہیں ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ پڑھاؤ کے ابھیان کے انترگر ہر پریوار ابھی اپنے سے جو سامان نیورگ ہیں مدیم ورگی پریوار جو ساماجک لوگ ہیں وہ اس طریقے کی بیچار دھارہ سے دور جاتی ہیں اس پر کسی پرکار کا کسی کا ادھوست نہیں ہے ہر کوئی بیکتی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ایک لڑکا ہو تو ایک لڑکی ہو کیونکہ اس کے پریوار کو چلانے کے لیے دونوں لوگ امول لے تو آپ کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو کون ہو سکتا ہے اگامی جو ہے مکہ منتری اتر پتیس کے یہ بھی جرہ نجرہ ڈالیا یہ جنگ بہت تیب رہے میں آپ کے اس مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے جنتا کی بات کو جلد سے جلد نہیں سنا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے تخت کو ہلا کا پھینک دے جنتا کیونکہ یہ وہی جنتا ہے اگر کسی کو سروں پر بیٹھانا جانتی ہے تو اس کو سر سے اتار کر نیچے جمین پر بھی رکھنا جانتی ہے تو سکسنہ جی آپ بات گھما رہے ہیں آپ اب ہمیں جلدی سے بتائیے کہ کون ہو سکتا ہے میں میری رائے میں تو آگلے مکیا ماننے آگلے زیادو جی کو ہونا چاہیے سکسنہ جی یہ بتائیں کی سچھا بہوستہ پہ آپ نے پرکاش ڈالا پرکاش ڈالنے کے بعد جو ایک جنتا میں دھیرے دھیرے آکوز بڑھ رہا ہے یا سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ گڑھوں میں سلک یا سلک میں گڑھوں گڑھے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے میں اس پر جادہ تو نہیں کچھ کہنا چاہوں گا مگر اتنا جو کہنا چاہوں گا جی گرامیڈ اس طرح پر دیکھا جائے یہ بہت بڑے بڑے آج کے سامنے میں یہاں سے جو بڑے بڑے لنک روڈ ہیں اور یہ جیٹی روڈ جیسے جو ہم لوگوں کے بائی پاس بنائے گئے مگل روڈ ہے اتنا خراب ہمارے آکا جو میں تو خود اپنے چھتر کو دیکھ کر ہی بتا پاؤں گا کیونکہ ہمارا مگل روڈ اتنا جیادہ خراب ہے یہ اتنے جیادہ گڑھے ہو گئے ہیں بھاری بھانوں کا نکلتے سے کہ سرکار کا کام اس بھی سے بھی نہیں سوچ میں آ رہا ہے کہ بڑے بڑے ایکسپریس بنانے سے جیادہ اچھا پہلے ان پر بھی دھیان دیا جائے جو چھوٹے چھوٹے سے لنک روڈ ہے جہاں سے جنتہ کا اموپن آنا جانا ہے بڑے بڑے درگٹنا سے بھی نہیں بڑے بڑے درگٹنا ہو جاتی ہیں اس پر سرکار کو جلدہ دھیان دینا چاہیے تو اسے کیسی سرکار چاہتے ہیں آپ ہمارے سرکار ایسی ہو جو جنتہ کی جنتہ کے جمینی اسطر پر جو جنتہ کی جورتے ہوں روٹی کھپڑا اور مکان ان سب بھی سے پر دھیان دیتے ہوئے سرکار جلدی جانا چاہیے یہ ہماری جنتہ سے بھی اور ہمارے جو سرکار ورطمان میں ہیں ان سے بھی یہ دھیان رکھ دینا چاہیے کہ ہمیں کسانوں کو لے کر چلنا چاہیے ہمیں گریب مزدور ورگوں کو لے کر چلنا چاہیے ہمیں مدیم ورگی ایسے پریواروں کو لے کر چلنا چاہیے جو دینک جیور پرجن کر کے اپنی جیوری کا رو چلا رہے ہیں اب آتا ہے معاملہ گیس سبسیڈی کا تو گیس کی سبسیڈی ختم کر دی گئی اس کے بعد پلہیں پھر چالو کر دی گئی تو اس میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو چناؤی پر لوگ بنے تو میں بلکل اس پشتے روپ سے کہہ دوں گا کیونکہ سرکار چناؤں کے سمیں یہ ہوتا رہا ہے چناؤں کے سمیں جنتہ کو لوگ لالس دیا جاتا ہے وہ ہی یہ سرکاریں کر رہی ہیں تو سبھی لوگ کرتے آ رہے ہیں یہ سبھی کو کرنا بھی چاہیے تب ہی تو جنتہ اس کے بارے میں سوچے گی باقی اس میں جنتہ یہ سب سمجھدار ہے جنتہ سب جانتی کے کس حساب سے کیا ہو رہا ہے سکسیدنا جی یہ بتائیں کہ پچھلی سرکاروں کی تلنا میں اور برطمان سرکار کی تلنا میں پرگت کے راستے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ بتائیں دیکھیں پرگت کئی اس طرح پر کس سرکار کی صحیح رہی ہے تو دوسری سرکاروں کی گرلت رہی مگر جنتہ کو جو سنتشٹ کرنے کی باتیں رہی ہیں عام جنتہ کی جو مانگوں کو دیکھتے ہوئے رہی تو یہ سرکار سے لوگوں کو اتنا لاتے ہیں گرامیڑ چھتروں میں سرکار نے اجولہ گیس یوجنا کے تحت لوگوں کو سیلنڈر مقت میں بھیترد کیے پر آج کیا ایسی ستی بن گئی کہ وہ سیلنڈر مات اور سو پیز بن کر رہے گئے بھروانے کے لیے اس کے پاس جنتہ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس پر کیا کہو گیا دیکھیں یہ تو میں آپ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں لوگ سبھا چناؤں کے جملے بازی تھی اب بھی دان سبھا چناؤں لوگ سبھا چناؤں کے بیچ کا جو انترال رہا اس میں سبسیڈی بند کر دی گئی اس کو کورونا مہاماری دیا گیا کورونا مہاماری کیسے آدمی کو دکھی دکھی تھے ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں سرکار نے بتایا سبسیڈی بند کر دی یہ ایک طریقے سے لوگوں کو بھازانہ ہو گیا جس طریقے سے موبائل اور انٹرنیٹ سیواؤں کو اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس تو ہر جگہ ہے موبائل ہی موبائل ہے اب سرکار انیانتر طریقے سے اس کے داموں میں بڑھتری کرتی چلی جا رہی ہے تو کیا ایسا لگتا ہے کہ شرکار کا مہنگائی کی اوپر کوئی ڈباؤ نہیں ہے بلکل کوئی ڈباؤ نہیں ہے سرکار دور یہ لاغو کروا رہی ہے پر بھائت طریقے سے موبائل کی سیوہ کو سرکار نے لاکو نہیں کیا تو کس نے کیا یہ سرکار انہیں سرکاروں نے ہی ان لوگوں کے اتنا مڑاوہ دیا ہے جو انیانتر دیکھیں پانچ روپے کا پلیٹ فرم ٹکٹ پچاس روپے میں بھی کہ کہ کیا سرکاریں نہیں کر رہے ہیں تو کون کر رہا ہے بہت بہت دھنیوات سکشینا جی آپ کو دادا ہم سب سے پہلے آپ کا نام جانیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے ہمارا رام اتار آپ گنھرپی رہتے ہیں گنھرپی کہاں پڑتا ہے گنھرپی جو سنکر نگر کے پاس کون سی جہیں تحصیل لگتی ہے جب ان کی تحصیل لگتی ہے دادا ہم آپ سے ایک سوائل کرتے ہیں کہ آخر کار یہ جو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے یہ مہنگائی کیوں بڑھی ہے کن کن چیزوں پر مہنگائی بڑھی ہے یہ بتائیں آپ دیجل پیٹرول سب کچھ تو بڑھا ہوا ہے دیجل پیٹرول جو بڑھا ہوا ہے تو کیوں بڑھایا ہے کیسی سرکار چاہتے ہیں آپ سرکار نہیں بہتے ہیں سرکار اپنے کی اکلیس کے بانے چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے آپ یوگی جی کو کیوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ یوگی جی پنہ مکہ منتری بنے آرے کچھ پورا سبیدھا نہیں ملے سبیدھا جیسے آپ سبیدھا کی بات کرتے ہیں تو ان سبیدھاؤں میں کیسی سبیدھائیں چاہتے تھے تو آپ کے حساب سے سرکار خراب ہے تو اکلیس جی کی سرکار پر کیا کیا اچھائیاں تھیں یہ بھی بتا دیجئے آپ اس سرکار میں بھی تو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تو اکلیس کی سرکار کی ایک کوئی اچھائی بھی تو بتائیے آپ رہے اچھائی گا ہم سب کچھ رہا ہے سب کینسنیں سب ملے جیسے کٹویا دیئے تو کیا آپ کو آواز ملا ہے کچھ نہیں ملا ہے کہ کچھ نہیں ملا ہے کچھ نہیں ملا ہے کیوں نہیں ملے گا آپ کو آپ کی گاؤں میں جو بدیالے ہیں اس کی سچہ بے ستا کی کیا استطیح ہے یہ بتا دیئے اور بچے کیوں نہیں آتے گاؤں کے پڑھائی نہیں ہوتا انہیں کوئی نہیں جاتے تو پرائیمری بدھیالے ہے یا انگلیس میڈیوم کے بدھیالے ہے سرکاری ہے بیٹا آپ کو نام کیا ہے یہ بتائیں جھمن کہ آپ اتر پردیس میں جو دو ہزار بائیس میں ہونے والے بیدھان سبا چناؤں ہیں اس میں آپ کس کو مکھ منتری چننا چاہتے ہیں آپ کی رائے میں کون ہونا چاہیے مکھ منتری ہے سری اکلیس یادو ہی کیوں ہونے چاہیے اکلیس یادو ہونے چاہیے کہ انہیں بہت اچھے تیسے باؤ کے اور ان کی سرکار تھے تو اس میں بہت سیوہ اپلت دستی اور یہ سرکار جو بنی ہے اس میں نگلکہ سے نوکری مل گیا اور مہنگاہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے گلہ اور سرکار تیل ہتنا مہنگاہ ہے کہ گریب آدمی لے کے کھا نہیں سکرہا جس کے کھیت نہیں ہے وہ گرر تیل خرید کے نہیں کھا پا رہا ہے ایسا کیوں ہے مہنگائی کیوں بڑھی ہے مہنگائی اس لیے پڑھی ہے کہ سرکار ہی سب چیزوں میں وہ پیسے بڑھائیں ہمارے سب بڑھی ہے آج کی اس اچھا بیوستہ کے بارے پر کیا کہوں گے آپ اچھا سکولوں میں بھی پڑھائی اچھے نہیں ہو رہی ہے پیسے لینے کے لیے سرکاری نام پر بنا دیتے ہیں پیسے لینے سے بڑھائی اچھے نہیں کرتے ہیں ہمارے بچکولوں میں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ایک بات ہم اور جانے گے بیٹا آپ سے جو یہ انہ مویشی گھوم رہے ہیں جس میں یہ پوری طریقے سے کسانوں کی فصلوں کو برباد کر رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ ستوپیت اس میں روک لگانے کے لیے جو انہ بھوم رہے ہیں کسانوں کو بہت نکتان ہو رہا ہے اور اسی لیے سرکار زیادہ مہنگائی کا رہی ہے اور اس کو بند کروا دے تو بہت ہی اچھی بات ہے اب بات آتی ہے کہ جیسے سرکار کہتی ہے کہ روڈ جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ گھڑھا مک تو سڑکیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھڑھا مک تو سڑکیں ہیں یا گھڑھا یک تو سڑکیں ہیں سڑکیں ہیں سڑکیں ہیں اور سڑک اچھی ہونا چاہیے جہاں سڑک خراب ہیں وہ خراب ہی رہی ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ جو انہ مویشی بھوم رہے ہیں اس پر کس طریقے کی روک لگنی چیزیں ہیں ان کو گو سالہ بنے ہیں مگر اس نے سب کوئی رہتے ہیں مگر ان کی دیکھ رہے کوئی نہیں کر رہا یہ انہ کر رہا ہے کسانوں کو بہت نکتان ہو رہا ہے سب سے پہلے تو ان کو بند کروانا ہے جیسا تھا ویسا ہی ہونے سے یہ پہلے جیسا بات آتی ہے کہ یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے گریبوں کو نوکریاں دی گریبوں کے لئے آواز دیئے تو اس پر کیا کہو گئے جو گریب ہیں ان کو آواز نہیں ملتا کالونی مل رہی ہے جن کے پاس گھر پک کے بنے ان کو گھر کالونی مل رہی ایک بار نہیں دو دو بار مل رہی جو گریب ہیں ان کو کالونی نہیں مل رہی ہے اور گیش کی باتا تھا اس میں بھی دکھو گیش اچھلی مہنگی کر دی کہ جو گریب انسان ہیں گیش بھی نہیں لے پا رہے ہیں اور مکٹی کا تیل بند کر دیا آئے تو انسان لیڈ لیڈ چلا چاہتا ہے تو بل بھی اتجادہ آ رہا ہے سب سے گریب انسان کا ایسے دیئے گا کیا اکلیش کی سرکار میں ایسا نہیں تھا نہیں اکلیش کی سرکار میں سب چیز مکٹی کا تیل بھی ملتا تھا گیش بھی سستی تھی اور سائکین بھی سب کو اس نے دیا تھا چلانے کے لیے اور سب چیز اس کی میں صحیح تھا جو یہ روڑ بنوار ہیں اس سے کیا جنتا کا بھلا ہوگا روڑ بنوار ہیں جنتا کو کچھ بھلا نہیں ہوگا اور جنتا کو مکٹان ہو رہا جو اس لڑکوں میں دکانیں ہیں گھر بنیں وہ توڑ جائیں گے اس کا بھکتان بھی سرکار نہیں دے رہی جو اس کے گھر بنیں گے ہم نے عام جنتا کی رائے کے تحت بزرگ ایوہ دونوں ورگوں سے بات کیا دونوں ورگوں نے کسی نے برطمان سرکار کی اچھائیوں کو بتایا تو کسی نے برطمان پچھلی سرکاروں کی اچھا بتایا اب یہ تلاتمک درشتی سے کون کس کے پچھ میں جائے گا مدان جب ہوگا کون اتر پردیس کا مکشہ بنے گا یہ ایسے انترد سوال ہیں جن میں کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جنتا جس کو چاہے گی جس کے ماتھے پر تلک لگائے گی وہی مکہ منتری بنے گا جا کر پر بہت سارے ایسے ادھورے پرسند ہیں ایسے ادھورے اتر بھی ملنے باقی ہیں جن کا ابھی تک کوئی پورا اتر نہیں نکل کر آ پایا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ دو ہجار بائیس میں ہونے والے ویدان سوا چناؤں میں اتر پردیس کا کون مکھیا بنے گا کس کے ماتھے پر تلک لگے گا یہ سوچنے کی بات ہے دیکھنے کی بات ہے اتر پردیس میں دو ہجار بائیس کا ویدان سوا چناؤں جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی چناؤں بھی سر تر چڑتا جا رہا ہے آج ہم موجود ہیں بلند شہر کی سیانہ ویدان سوا چھیتر میں یہاں پر جانے گے جنتا کا مونڈ کیا ہے اور جنتا کس کو آگے امیدوار دیکھنا چاہتی ہے کتنی جنتا یہاں پر خوش ہے موجودہ جو ہے ویدھائک سے میرا نام عبدالشتار سیفی بیتے ساڑھے چار سالوں میں جو یہاں پر ویدھائک بنے ہیں ان کے کام کا جو سے کتنا خوش ہے ہم بھی فل ہیں آج تک بھی ہمارے دورت پر کلام ہے آج تک نہیں آئے لیکن اس ٹیم جو ہے وہ سرکار کو چاہتے ہیں اور جو بھی کسی کے پریشانی پریشانی آتی ہے سنیل جی کے پاس جاتے موجودہ ویدھائک نکارہ ہے کبھی ہمارے دورت پر کلام ہے نہیں آیا ہو جاتی ہے کہ ہندو مسلم زہر طور پر یہاں پر آپ موجودہ کس موجودہ 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 کے سارے جو ہے بلکل مکار ہو گئے ہیں اور جو مددے ہیں سواست کے مددے ہیں روزگار کے مددے ہیں روزگار کے نام پہ بھی بلکل جیرو ہیں یہاں پہ کچھ ملو بھرتی بھی ہوتی ہیں تو خالی کینسل ہو جاتی ہیں پینڈنگ میں پڑ جاتی ہے کچھ کس کو ووٹ کریں گے ووٹ کریں گے جی اپکے مہاگڑ وندن کو یعنی ہماری جو چھتر سے آ رہے ہیں تھاکر سنویل سنگھ امید ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ ان کو دے دے میں یہی ایسی امید کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے تھاکر سنویل سنگھ کو کیا ٹکٹ مل جائے اور ہم پورا من بنا رکھا ہے جی چھتر کی جنتہ نے تو اپکے تھاکر سنویل 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 سنگھ کو زیتہ آنے کا صاف طور پر جنتہ کا روزان جو ہے مہا گٹ وندن کی طرف ہے اور یہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ گٹ وندن کو ہی سمرتھن دیں گے آگے اور یہاں سے اپنے چنندہ جو پڑھتی نیدھی ہوگا اس کو پوری طریقے سے اپنا سمرتھن دیں گے بلین شہر سے شیوانک شرما ٹائم ٹی وی موسیقی